اہلِ میت کے ہاں مربع جا زیافت یہ بیدہ تھی اہلِ میت کے ہاں مربع جا زیافت یہ بیدہ تھی مربع جا زیافت پتہ نہیں آپ کیا کیا ہے ہمارے ہاں مربع جا زیافت یہ ہے کہ کوئی آدمی مر جائے تو تیسرے دن لوگ جمع ہوتی ہیں کہیں چوتھے دن کہیں دوسرے دن لوگ جمع ہوتی ہیں وہاں پر بڑا دعوت کا احتمام کیا جاتا ہے کچھ حقاظ اور قرآن تلاوت فرماتے ہیں اور پھر مولوی صحابان کو ثواب سپلائی کرتے ہیں اور مولوی آگے مردے تک وہ سپلائی کر دیتا ہے اس کا نام رکھتے ہیں کول شریف یہ کیا ہے کول شریف یہ مربع جا زیافت یا مربع جا تیجہ کول یہ کیا ہے بیدعت کیا کہہ رہا ہوں بیدعت یہ بیدت ہے اور یہ کھانا بھی درست نہیں ہے بیدت کا کھانا ہے ہمارے جو بعض اشاطی بزرگیں سرگوزہ منڈی باہتین بغیرہ بغیرہ تو انہوں نے ایک نئی بیدت رکھا لی ہے انہوں نے کہا یہ بریلویوں کی بیدت تھی تو ایک ہمیں بھی نکالنی چاہیے تو انہوں نے کول کی جگہ در سے پران رکھا ہوتا ہے اور بریلوی ختم پڑتے ہیں اور یہ وہاں پر تیسرے در کیا دیتے ہیں در سے قرآن در سے قرآن دیتے ہیں تو یاد رکھ لو یہ بھی ایک پوری رسم بن چکی ہے تو بریلویوں نے ایک بیدت نکالی دوسری انہوں نے نکال دی یہ خطیبوں کے پیروکار ہیں جو انہوں نے نکالی اون پر پھر مفت کے مفتیوں کا فتوہ بھی آ گیا حال جو کوئی نہیں تو وہ بھی بیدت ہے یہ بھی بیدت ہے اسی طرح تازیت کے جلسے تازیتی جلسے چاہے تیسرے دن ہوں یا کوئی دن مقرر کر کے تازیتی جلسے اجلاس یہ بھی الحمدللہ خالص بیدت ہے چاہے آپ کے بزرگ کریں یا کوئی اور کریں اور اس کا جو موجودہ مربجہ التزام بن گیا ہے تو یہ بھی ایک قسم کے بلکل اسی بیدت کے زمرہ میں آ جاتی ہیں میں نے پہلے بھی بتایا کہ بیدت میں ایک ہوتا ہے التزام جو اثر رکن ہے اور بعد وہ کام ہوتی ہیں جو مشابہ بالبیدت ہوتی ہیں تو حکمن ان کو بھی چھوڑنا ضروری ہوتا ہے تو بہرحال یہ ایک چیز ہے اس پر ایک دوسرا مسئلہ سمجھ لیں ایک نئی بیدت بھی چلیئے بوجھے کہ میت کے گھر جب فوتگی ہو جائے تو میت والے مسروف ہوں تو ان کو کوئی دوست ہمسایہ قریبی کھانا دے سکتا ہے یہ شرن جائز ہے کیونکہ یہ مسروف ہے تو ایک دن دے تو یہ بہتر ہے ایک دن وہ روٹی دے دے کھانا دے دے پکا کے تیار کر کے اس میں اگر کوئی مہمان آگے بار سے وہ بھی کھا لیں گے یہ بھی کھا لیں گے وہ سپیشل زیافت نہیں ہے لیکن یہ ان کی تعامل نہیں یہ ثابت ہیں ایک دن دو دن تین دن بہتر ایک دن نہیں کیونکہ اب یہ بدت بن گئی ہمارے ایریوں میں تو پندرہ پندرہ دن تک یہ زیافتیں چلتی ہیں اور کوئی مالنے والے کہتا ہے میری بار یہ روٹی کی دوسرا کہتا ہے میری بار یہ دوسرا کہتا ہے میری بار یہ اس کے بھی بدت اور کبھی رسم ہونے میں کوئی شک نہیں تین دن تک اگر کرتا ہے تو بدت نہیں کہلائے گی بہتر ایک یا دو دن تاکہ یہ رسم ختم ہو تو وہ کھانا تیار کر سکتا ہے لیکن جو کل ہوتا ہے اس میں میت بالے دابت کرتی ہیں اور دوسروں کو بلایا جاتا ہے وہ ختم جو کچھ بھی ہو یہ ان کی طرف سے ایک زیافت کی ترہ چیزیں جس کو تمام فقہان مکروح تحریمی کا آئے اور بدت قرار دیا ہے تاکہ آمد رضا خان نے بھی آقام شریعت میں اس پر صحیح رد کیا ہے لیکن یہ ایسی مربع جو چکی ہے کہ ابو تم نے بھی ریوانس گیر لائے اور اس بدت کو تو ختم نہیں کیا ایک نئی بدت ہیڈا کر دیں اور اسی کی جگہ پہ اس لیے اب ذرا خیال کرو